اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں میرے کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت و تنرزدی اطاف فرمائے ایک بہت پیارا عمل میرے پیارے بھائی کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ کرز میں ڈوپے ہوئے ہیں کرز ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا نوکری ختم ہو گئی جو آپ تلاش کرتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی افسر عزت نہیں کرتا جہاں پر بھی کام کرتے ہیں کچھ عرصہ ٹھیک رہتے ہیں پھر ناکامی ہی ناکامی ہے یہ عمل ان بہن بھائیوں کے لئے ہیں جو جوب کرتے ہیں خاص طریقہ ہے اس عمل کو سمجھنے کا عملیات ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھے اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تب بھی اپنی بہن سے بات کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ استخارہ ضرور کروائیں تاکہ کوئی بندش تو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے بعد جو عمل آئے گا وہ بندش کو ختم کرنے کے لئے بتایا جائے گا وہ ضرور آپ دیکھئے گا ویڈیو اس میں آپ کو بندش کو جو رزق گھر میں ختم ہو جاتا ہے آتا نہیں ہے اس کی بندش کیوں لگی کیسے لگی کیسے ختم کی جائے اس کے بارے میں بتایا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ کی طرح آحادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے درود پاک بھیجا کرو قیامت کے دن میں گواہ بھی ہوں گا اور سفارشی بھی تو انشاءاللہ جب ہم درود پاک سے کام شروع کرتے ہیں تو کام میں کامیابی ہوتی ہے پریشانی ختم ہوتی ہیں مصیبتیں ڈل جاتی ہیں اور بے حساب رزق آنے لگتا ہے آج کا جو عمل ہے اللہ کے خاص بندوں نے یہ عمل بزرگان دین نے عمل اپنایا لوگوں کو بتایا وقت اس میں فجر کا ہے صبح فجر کے ٹائم میں اپنے پڑھائی کرنی ہے جمعہ تل مبارک کا دن خاص ہے کوئی بھی دن آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں پہلی دفعہ پڑھائی کرنی ہے تو پھر جمعہ تل مبارک والے دن شروع کریں درود پاک تین بار اب چاول کے آپ نے چار دانے لینے ہیں چاول کے کتنے دانے لینے ہیں چار چار دانے صرف چار دانے ٹوٹا ہوا دانا کوئی نہ ہو صرف چار دانے لینے ہیں سورہ مزمل آپ نے ان چار دانوں کے اوپر سورہ مزمل کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جب آپ سورہ مزمل کو پڑھ کر ایک مرتبہ اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ ان چار دانوں چاولوں کے پڑھ لیں گے اور دم کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نقش بنانا ہے یہ رزق کا نقش ہے جس کے پاس بھی یہ نقش ہوگا اس کا رزق کم نہیں ہوگا پاکٹ میں فوٹو کا پکروا کے رکھ سکتے ہیں بازو پہ بان سکتے ہیں پاس رکھنا ہے خواتین پرس میں رکھ سکتی ہیں گھر میں چاولوں میں چاولوں کا ڈبا لیں اس کو آدھا خالی کریں ایک تیہ چاولوں کی ہو نقش درمیان میں ہو پھر چاولوں کا اس کے پر ایک حصہ آ جائے تو آپ یقین مانیں کہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی نہ کبھی کم نہیں ہوگا بے حساب رزق کا عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے قرض تین دن سے سات دن میں ختم ہو جائے گا میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو عربوں مل جائیں گے کروڑوں مل جائیں گے جھوٹے جھوٹ بول کے عمل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ضرورت ہی نہیں میں نہیں کہوں گی مجھے یہ بتائیں کہ تین دن میں چار دن میں کوئی عربوں آپ کو آ سکتے ہیں اللہ کے کلام سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے رزق غیب سے آئے گا اللہ پاک عطا کریں گے لیکن یہ بات جھوٹ نہیں باندھوں گے کہ تین دن میں عرب آ جائے گا لاکھ آ جائے گا کروڑ آ جائے گا اس طرح نہیں یہ غلط بات ہے نوکری بھی مل جائے گی جیسے بینکس ہوتے ہیں جوپس ہوتے ہیں کہیں پر بھی ہے آپ کو مل جائے گی دکان ہے تو دکان میں یہ فوٹو کاپی کروا کے یا ہاتھ سے بنا کے بھی ٹنگا سکتے ہیں اب آپ نے یہ جب عمل کرنا ہے سور مزمیل کا اس کے بعد یہ نقش تیار کرنا ہے نقش کو چابلوں کے ڈبے میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنا ہے کہ کتنا آپ رزق چاہتے ہیں اللہ کی ذات سے اب چاروں کونوں میں گھر کے گھر کے چار کونیں ہوتے ہیں جیسے کمرہ ہے نا کمرے کے چار کونیں ہوتے ہیں اسی طرح گھر کے دروازے گیٹ کے گیٹ کے باہر نہیں گیٹ کے اندر سے گھر کے دروازے کے اندر سے چار کونیں ہوتے ہیں چار کونیں اگر آپ کے اٹیچٹ بات ہیں تو ان کو نکال دیں واش روموں کو نکال دیں بات روموں کو نکال دیں تو کمرے سے سٹارٹ کر لیں ہمارا گھر ایک پلوٹ پر مشتمل ہے ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا گھر سمجھے یہ ایک پلوٹ ہے چھوٹا سا میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں پلوٹ پلوٹ اور یہ یہاں پر آپ کا گھر کا دروازہ ہے اور اس طرف واش روم ہے سمجھے دو کمرے ہیں اور یہ واش روم ہے یہ واش روم ہے اور یہ گھر کا دروازہ ہے تو یہاں پر ایک چاول کا دانہ یہاں پر اگر تو کوئی انچی جگہ ہے تو وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اگر تو چوٹیے لے گئی چاول کا دانہ باہر والی جگہ سے آپ کا رزق اس حساب سے بڑھے گا اندر چاول کا دانہ جب تک موجود رہے گا اپنے کمروں میں جس جگہ بھی آپ رکھتے گھر کے چار کونوں میں تو یقین مانے بے حساب رزق آئے گا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا ہر کوئی کرے ہر کوئی کرے اس عمل کو اپنے گھر میں چاولوں کے دانے کو سورے مضمیل پڑھ کر ایک مرتبہ آپ نے اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ سورے مضمیل چار چاولوں کے دانے کو یہ چار چاولوں کے دانے میں نے رکھے ہیں گھر کے کونے میں تو آپ اس کو رکھیں ٹھیک ہے بس بیعت بھی نہ کیجئے گا اور ان کو گھروں کے کونوں میں رکھیں حشرات اٹھا کر خود ہی لے جائیں گے چھوٹییں خود ہی لے جائیں گی چڑیا ہوگی باہر کے اگر گیٹ کے پاس ہوگی گھر کے دروازے کے پاس ہوگی خود ہی لے جائیں گی ٹھیک ہے چڑیا اٹھا کے خود ہی لے جائیں گی آپ نے یہ چیز ضرور کرنی ہے یہ نقش چاولوں کے ڈبے کی فرض کریں یہ چاولوں کا ڈبے ہے ٹھیک ہے اتنے چاول بیچ میں یہ نقش آگیا اور اوپر پھر چاول آگیا اوپر سے اس کو کیپ کر دیا آپ نے آپ جو کیپ کریں گے نا ٹھیک ہے یہ نقش بیچ میں رکھیں جب تک یہ نقش چاولوں کے اندر رہے گا نا تب تک دیکھئے گا آپ کا رزق کتنا بڑھتا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تظہرہ لل بنات کی طرح سے پیش کی جاری ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیخنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہیں اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ